السلام علیکم فرنڈز آج ہم ایک مزدار سی رسپی کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں چوکپار آئس کریم اور اس کے لئے ہمیں چاہیے مربس ہے یہاں خوش تودھ ہے ایک کپ چوکلیٹ ایک کپ یہ ملک چوکلیٹ ہم نے لئی ہے بادام ہاف کپ کے قریب ہے پانی ایک کپ کنڈنس ملک ایک کپ کون فلورڈ تیر چمچ فریش کریم لی ہے ہم نے ایک کپ اور یہاں وانیلا ایسنٹر یہ چند کترے استعمال ہوں گے سب سے پہلے چوکلیٹ کو ہم ایک بڑے واؤل میں ڈالتے ہیں اور اس کو پانی کے گرم پانی کے اوپر ملٹ ہونے کے لئے رکھتے ہیں پین کے اندر ہم ایک کپ پانی ڈالتے ہیں اور ساتھی شامل کریں گے ڈرائی ملک اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کے لئے شامل کرتے ہیں ملک اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور گوڑا ہونے تک پکاتے رہیں گے تقریبا پانی سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے کون فلورڈ کے اندر ہم تقریبا چار چمچ کے پانی ڈالتے ہیں اور اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو بکاتے رہیں گے یہ بلکل ہو چکا ہے اب چھلا بند کر دیتے ہیں اور اس کو تکریبا آدھے گینڈے کے لیے ہم تھنڈا ہونے دیں گے روم ٹیمٹریچر پر اب ہم کریم کو بیٹ کر لیتے ہیں یہ بیٹ ہو چکی ہے اب اس کریم کو شامل کرتے ہیں اس مکشر کے اندر اچھے سے اس کو مکس کرتے ہیں یہ مکشر ہمارا تیار ہو چکا ہے میں نے یہاں ڈیسپوزبل گلاس لیے اس کے اندر اس کو پھرتے ہیں اس کو بھر دیں گے ہم نے گلاس میں مکچر بھر دیا ہے اس کے اوپر ہم فائل کے ساتھ اس کو تھامپ لیں گے اچھے سے اس کو ہم بند کر لیں گے درمیان میں ذرا سا کٹ لگاتے ہیں اور آئس کریم سٹک کو لگا دیں اسی طرح دوسرے کو بھی اور اس کو ہم فریز کریں گے ساری رات کے لئے آئس کریم کے جار کو ہم نے فریزر سے نکال لیا ہے چلیں آپ دیکھیں کہ اندر سے کیسے لگ رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا سی دیر پانی کے اندر رکھتے ہیں اب اس کو نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنی یمی سی آئس کریم بن چکی ہے اب ہم اسے چوکلیٹ کے اندر ڈپ کرتے ہیں چوکلیٹ ہم نے ایک کپ کے اندر ڈال دی ہے اور ہم اس کو پورا اس کے اندر ڈپ کرتے ہیں واو ہماری چوک پار بلکل ریڈی ہوئی ہے اور ابھی اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح حالت میں چھوڑیں گے اور یہ اچھے سے جم جائے گی پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں چوک پار بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے انجوائک کریں آج کی ویڈیو اگر آپ کو بسند آئے تو لائک اور کمنٹ کریں اپنے فرنس کو ساتھ شیئر کیجئے اپنا موت کیا رکھئے گا اللہ حافظ